آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں تین سالہ توسیح کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست واپس لے لی گئی چیف جسٹس نے درخواست واپس لینے کی استعداہ پر وکیل سے استفسار کیا کہ کیا ہوا؟ در گئے ہیں ایڈوکیٹ عزیز الدین کاکہ خیل کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کی سماعت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وکار احمد سیٹ اور جسٹس محمد نائم نے کی سماعت کے دران درخواست گزار نے درخواست واپس لینے کی استعداہ کی تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا ہوا؟ در گئے ہیں سینئر وکیل سید عزیز الدین کاکہ خیل کی طرف سے آرٹیکل 199 کے تحت پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی آئینی درخواست میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کی استعداہ کی گئی پشاور ہائی کورٹ کے سینئر وکیل سید عزیز الدین کاکہ خیل نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں صدر مملکت وزیراعظم آرمی چیف سیکریٹی دفاع اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساب سراف کمیٹی کو فریق بنایا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں دائر کردہ رٹ میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جنرل کمر جوید باجوا کو مزید تین سال کے لیے آرمی چیف بنانا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے ملکی قوانین کے مطابق ساٹھ سال کی عمر میں تمام سرکاری ملازمی ریٹائر ہو جاتی ہیں لہٰذا جنرل کمر جوید باجوا کو قانون کے مطابق ریٹائر ہو جانا چاہیے کیونکہ قانون سے کوئی مبرہ نہیں ساتھ صفات پر مشمل درخواست میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم آفیس ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا جس میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی نومبر سن 2019 میں ختم ہونے والی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح کی گئی جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے درخواست گزار کے مطابق یہ اکربہ پروری کے زمرے میں آتا ہے آئینی درخواست میں عدالت سے جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کو غیر قانونی قرار دینے کی استعداد کی گئی یاد رہے کہ انیس اگر سن 2019 کو وزیراعظم عمران خان نے بطور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی تین سالہ مدت ملازمت ختم ہونے سے قبل ان کی مدت ملازمت میں مزید تین سال کی توسیح کر دی تھی وزیراعظم کے دس خرصے جاری نوٹفکیشن کے مطابق جنرل کمر جوید باجوا سن 2022 تک آرمی کی کماند سمحالیں گے تاہم قرونی ماہرین کے مطابق پاکستانی آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت برری بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کے تقرور کا وقائدہ نوٹفکیشن وزیراعظم کی سفارش پر صرف صدر ملکت ہی جاری کر سکتے ہیں لہٰذا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کا عمل ابھی تک قانونی طور پر مکمل نہیں ہوا وکیل میاں عزیز الدین کاکخیل نے آرمی چیف کی توسیح کو چیلنج کیا تھا سید عزیز الدین کاکخیل میمبر ہائی گوٹ ہیں اور پچھاور ہائی گوٹ بار اسوسییشن کے رکن بھی ہیں